بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امدعوت خان اور آج کے اس لیکچر میں ہم آر ڈی بی کو مزید ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے سمپلی اس پہ آر ڈی پی انیبل کیا تھا آج کے اس لیکچر میں ہم مزید اس میں ایڈوانس اس کی کچھ پراپرٹیز ڈسکس کریں گے ایک پی سی ون یہ ہے اور پی سی ٹو نے اس پہ آر ڈی پی انیبل کیا تھا اگر ہم یہاں سے کنپرم کرنا چاہیے اس نگرے کلک کر کے اس پہ پی سی پہ کلک کریں لہو اگر ہم ریموٹ سیٹنگ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے ہم کنپرم کر سکتے ہیں وینتی کی کرسکتے ہیں کہ اس پہ آٹی پی انیبل ہے تو سیپوس جس پہ آٹی پی انیبل ہے یہ ایک سرور ہے اور ہم اس کو بار بار ایکسس کرنے چاہے تو ہم روز یہاں پہ ونڈو آر پریس کریں گے AMD پریس کریں گے اور اس کا آئی پی ایڈریس لکھنے کے پھر اس کا پاسوارڈ یوزرنیم یہ بہت مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک نئے بندے کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا یا کوئی بند ہے اور اس کو کمپیوٹر کا اے بی سی سپوس پتہ نہیں ہے اور وہ اس ڈرے پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح ایکسس کرے گا یا سپوس اس کا ایپ ایڈریس معلوم نہیں ہے تو کس طرح اس کو ایکسس کرے گا تو اس کے لیے ہمارے پاس سیمپل ٹکنیک ہے ہم نے یہاں پہ سیمپلی کیا گئی ریموٹ کمپیوٹر کا ایپ ایڈریس لکھنا ہے جو کہ اس کیس میں 10.0.0.2 ہے پھر اس کے بعد شوم آپشن پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سیمپلی سیو ایس پہ کلک کرتے ہیں سیو ایس پہ کلک کرتے ہیں اس کا نام دیتے ہیں سپوس یوزر وان اس کا نام ہم دیتے ہیں اس کو سیو کرتے ہیں اور سیو پہ کلک کرتے ہیں جب بھی ہم کنیک پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کے ساتھ کنیک ہونا چاہے تو ہم سیمپلی کنیک پہ کلک کریں گے اس کے بعد اس کا یوزر نیم اور پاس وارڈ انڈر کر کے اس کا ہم اس کا یوزر نیم اور پاس وارڈ تو ہم نے یوزر نیم اور پاس وارڈ اور سیمپلی ایس پہ کلک کر کے ہم نے اس کا اڈی پی لیا ٹھیک ہے ہم سمپلی چلے اس کو کلوز کرتے ہیں اور اوکے پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ آ جائیں اگر ہم اس پہ اب ڈبل کلک بھی کریں تو اب ہم اس کے ساتھ اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ سمپلی اس کا پاسورڈ انٹر کر کے اس کا اڈی پی لے سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ اس کمپیوٹر کا سپوز ایپی اڈریس ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہم یہاں پہ امیس ٹی سی لکھ کے یہاں پہ کرنا چاہے تو اس کا ہمیں ایپی اڈریس معلوم نہیں ہے تو ہم اس کو کس طرح ایکسس کریں گے اگر ہم نے اس کو یہاں پہ سیو کیا ہے تو ہم سمپلی اس پہ ڈبل کلک کریں کنیک پہ کلک کریں گے اور اس کا پاسورڈ ہاں تو ہمیں معلوم ہوگا اس کے بعد ہم اس کا پاسورڈ انٹر کر کے ہم اس کے ساتھ کنیک ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہم آگے جائیں گے کہ اس میں اور بھی کتنے کتنے چوائسیس ہیں تو چلے ہم واپس آتے ہیں وینڈو آر پرس کرتے ہیں امیس ٹی سے لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ سپوز ٹین ڈارٹ زیرو ڈارٹ زیرو ڈارٹ زیرو ڈارٹ آئی پی اڈریس وہی ایپی اڈریس لکھتے ہیں اس کے بعد شو آپشن پہ کلک کرتے ہیں یہ تو ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کو ہم کس طرح سیپ کرتے ہیں سمپلی ایک کلک پہ ہم اس کو پر ایکسس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈسپلی پہ آتے ہیں تو ڈسپلی کا سائز سپوز بعض اوقات ہم کسی ایسے لنک پہ ہم اس کو ایکسس کرتے ہیں ریموٹ پی سی کو جس کا سپیڈ بہت کم ہو تو ہم پول سکرین ہم چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں اگر ہم یہاں پہ کلک کریں اور اوکے ہم نے اس کو منیمائز کیا ٹھیک ہے تو ہم کنیک پہ کلک کرتے ہیں پاسورڈ انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یس پہ کلک کرتے ہیں ہم آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا ریموٹ سکرین کتنا چھوٹا ہے تو اس طرح کی سکرین ہم اس انوائرمنٹ میں استعمال کرتے ہیں جس کی لنک سپیڈ بہت کام ہو یا ہم تھرو وین ایکسس کرنا چاہے تو ہم اس کو اس طرح کی سیٹنگ رکھنا چاہتے ہیں ایڈوانس سیٹنگ میں جا گے ہم اس کو اس طرح رکھنا چاہتے ہیں تو میں چلے اس کو کلوز کرتا ہوں اوکے پہ کلک کرتا ہوں اور پھر واپس آتا ہوں اس کے بعد ہم آتے ہیں چوز دا کلر ڈپت آف دا ریموٹ سیشن جو ریموٹ سیشن ہوگا اس کا کلر سیشن کونسا ہوگا تو پیپٹین سکسٹین ٹوینٹی کوئے مختلف قسم کے کلر ہے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب ہم پھول سکرین یوز کریں تو یہ کنیشن بار اس پہ استعمال ہو تو اگر سپوز ہم اس کو لارج سکرین کرنا چاہے اور ہم یہ کرنا چاہے چک کرنا چاہے تو کنیشن بار پھول سکرین یہ اس کے اوپر یہاں پہ آئے گا جس طرح چلے ہم اس کو پرکٹکلی دیکھتے ہیں تو پاسوارڈ میں انٹر کرتا ہوں اوکے پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کنیشن بار ہے اس کے اوپر نظر آ رہا ہے اگر ہم اس کو انچک کرنا چاہے سپوز میں چلے اس کو انچک کرتا ہوں میں اس کو انچک کرتا ہوں شو مور ڈسپلی پلے کلک کر کے اس میں اس کو انچک کرتا ہوں کنیک پہ کلک کرتا ہوں اور پاسوارڈ انٹر کرتا ہوں تو اب بھی اس کے اوپر نظر نہیں آئے گا تو اب یہ غائب ہو گیا ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے اگر اس کو اس طرح رکھنا چھوڑنا بھی چاہے تو یہ غائب نہیں ہوگا یہ اس طرح یہاں پہ شو ہوگا جس طرح یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم نے انچک کیا تو اب یہ غائب ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ہم نے اگر یہاں پہ اب تو یہ غائب ہو گیا تو اب ہم اس سیشن کو کلوز کیسے کریں گے کلوز کرنے کے لئے آپ نے ریمورٹ کمپیوٹر پر سمپلی لاغن لینا ہے یا یہ تو انپریکٹیکل ہے ہم دوسری کمپیوٹر پر جا کے اس کو ہم لاغن اس کا لیں گے تو ہم یہاں پر جس سے ہم نے ایکسس کیا اس کی سٹارٹ پر کلک کرتے ہیں اس آئیکن پر کلک کرتے ہیں پاور آئیکن پر اور اس پر ہم نے سمپلی یہاں پر آکر ڈسکانیک پر کلک کرنے تو اس طرح ہم اس پیسی سے دوسرے پیس سے ہم ڈسکانیک ہوگی ٹھیک ہے تو ہم اس طرح اس کو ڈسکانیک سیشن ختم کر سکتے ہیں تو ہم پھر ونڈو آر پرس کرتے ہیں مستی سی اور یہاں پر شو آپشن میں ہم نے ڈسکلی میں یہ آپشن بھی پڑھ لیا کہ ہم اس کو کس طرح ڈسکلی جو بار ہے ہم اس کو پول سکرین میں ختم کر سکتے ہیں اس کے بعد لوکل ریسورس پر آتے ہیں تو کنپیگر ریموٹ آڈیو سیٹنگ ریموٹ آڈیو سیٹنگ کو ہم بھی کنپیگر کر سکتے ہیں جب بھی ہم کوئی ریموٹ کمپیوٹر پر گانا وغیرہ یا مووی وغیرہ جو بھی ہے ویوڈو پلے کرنا چاہے آڈیو پلے کرنا چاہے تو جس کی جو آواز ہے یہ کرنٹ کمپیوٹر پر پلے ہوگا یا ریموٹ پر پلے ہوگا یا بلکل پلے ہی نہیں ہوگا تو یہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں پلے آن ریموٹ کمپیوٹر اگر ہم اس پہ سانگ چلانا چاہیے تو اس پہ یہ اس کا ساؤنڈ ہوگا اگر ہم اس پہ پلے آن دس کمپیوٹر تو یہ پھر اس کی آواز اسی لوکل کمپیوٹر پہ آئی گی اگر ڈھو پلے تو نہیں آئے گی اس کے بعد ریموٹ آڈیو ریکارڈ ہیں اگر ہم ریکارڈ پروم جس کمپیوٹر تو اس کی آواز ریکارڈ ہوگی اگر ریموٹ کی تو پھر اگر ریکارڈ ڈونٹ ریکارڈ تو ریکارڈ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ سکیٹ سٹنگ تھی اس کے بعد اپلائی وینڈوز کی کمبینیشن تو اگر ہم وینڈوز کی کمبینیشن کانٹرول آلٹ لیلیٹ اور یہ مختلف قسم کے آلٹ تو کس پہ اپلائی ہوگا اگر ہم ریموٹ پہ اپلائی کرنا چاہے تو ہم آن دس کمپیوٹر لوکل کمپیوٹر جسے ہم نے ایکسیس کیا ہے اگر ہم ریموٹ تو ریموٹ پہ اگر وین پول سکرین جب پول سکرین ہو تو ریموٹ پہ پلائی ہوگا اور جب پول سکرین نہ ہو تو پھر اس پہ پلائی ہوگا تو آلٹ یہ ریکمینڈڈ ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں اس کے بعد لوکل ڈوائیس چوز دی ڈوائیس اینڈ ریسورس اگر سپوز اس کے ساتھ ایک پرینٹر کنیکٹ ہے تو آپ اس کو ریموٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح شو ہوگا جس طرح اس کے ساتھ بھی کنیک ہے یا کلپ بورڈ ہے تو اگر اس کے ساتھ کوئی چیز اس کے تو آپ نے کافی کیا تو آپ لوگ یہاں پہ پیس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کلپ بورڈ انیبل کیا اس کے ساتھ مور پہ کلک کریں تو پورٹس بھی اس کے پورٹس بھی اس میں شو ہو سکتے ہیں یا اس میں شو ہو سکتے ہیں ڈرائیوز اور یا در مختلف قسم کی چیزیں آپ لوگ اس میں کر سکتے ہیں اگر سپوز میں چاہتا ہوں اس کو اکسس کرنا چاہئے تو ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں میں چلے کنیک پہ کلک کرتا ہوں کنیک کرتا ہوں اور یہاں پہ پاسورڈ میں انٹر کرتا ہوں یس پہ کلک کرتا ہوں اگر میں یہاں پہ آ گیا کمپیوٹر پہ تو اب کون سے ہے ری ڈائریکٹ ڈرائیو ایمپولڈر یہ ڈری ڈرائیو آن ڈسٹا پہ ہی میرے کمپیوٹر کا ناوی ہے اس کا مائب کیا تو وہی بھی شو ہو رہا ہے جو میرے لوکل پی سی کا ڈرائیو میں بھی شو ہو رہا ہے یہ میرے ری ڈرائیو میں بھی شو ہو رہے ہیں تو اس طرح آپ لوگ اس کو اکسس کر سکتے ہوں ڈرائیو بھی پورٹ بھی مختلف قسم کی چیزیں یہ آپ لوگ یہاں سے اکسس کر سکتے ہوں ٹھیک ہے تو میں وینڈو آر پہ پریس کرتا ہوں وینڈو آر پیس کر کے اوکے کنیک پہ کلک کرتا ہوں سوری یہاں پہ شو آپشن پہ کلک کرتا ہوں تو ڈسپلی میں ہم نے یہ پڑا لوکل ریسورس میں ہم نے یہ پڑا ایکسپیرینس میں وہی ڈیٹیک کنیکشن اونی جو کہ ریکمینڈڈ ہیں اس کے بعد یہ لو سپیوٹ کے لیے یہ ہوگا مختلف قسم کے ہیں یا ہمیں ایسا کے لین کیلئے مختلف قسم کے سپیوٹ جو لنک پہ ڈیفینڈ کر گیا جتنا ہمارا سپیوٹ ہے وہ اتنی ہم کر سکتے ہیں جب لو کالیٹی کے لو سپیوٹ کے لنک ہو تو ہم اس کو سرک کر سکتے ہیں تو ہم چاہتے کہ بیگراؤنڈ اس میں نہ ہو ٹھیک ہے پونٹ سموتنگ ہو یا تو ہم چاہتے کہ بیگراؤنڈ ہے ہی نہ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز بھی اس میں نہ ہو تو میں چلے کنیک پہ کلک کرتا ہوں کنیک پہ کلک کرتا ہوں اور پاسورنیٹر کرتا ہوں تو اب اس میں یہاں کا جو ڈسٹاپ ہے یہ والے ڈسٹاپ ہے شو کرتا ہوں چلے آپ کو یہ جو ڈسٹاپ پہ یہ والا یہ یہاں پہ شو نہیں ہوگا اس پی سی میں ٹھیک ہے کہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ بلیک سکرین نظر آئے گا یہ شو نہیں ہوگا تو یہاں پہ اب ڈسٹاپ شو نہیں ہو رہا کیونکہ لنک جو سپیوڈ ہے وہ بہت کم ہے اور اس کی جو پونٹ سموتنگ ہے یہ سارے مختلف دیکھو یہ کس طرح نظر آئے تو یہ لو سپیوڈ جو لیں کہ اس کے لئے ہم کر سکتے تو چلے ہم اس کو ڈسٹ کنیک کرتے ہیں اس آئیکن پہ کلک کرتے ہیں تو اس طرح اس کے ساتھ یہ بھی اسلو ہو گیا کیوں کیونکہ یہ اس طرح شو رکھی اس کا لنک جو لنک اس پیوڈ ہے وہ بہت کم ہے ٹھیک ہے تو اب ہم پھر وینڈو آر پرس کرتے ہیں مستی سے لکھتے ہیں شو آپشن اور اس کے بعد ایڈوانس پہ آتے ہیں تو ایڈوانس میں وان می ڈونٹ کنیکٹ کنیکٹ اینڈ وان می تو یہ مختلف قسم کے جب آپ اس کے ساتھ کنیک ہونا چاہتے ہو یہ ایک میسیج دے رہا ہے کہ کنیکٹ اینڈ ڈونٹ وان می کہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو لیکن مجھے وارننگ نہ دو ٹھیک ہے اس کے بعد وارننگ دو مجھے اور کنیکٹ ہی نہ ہو تو اور اس کے بعد کنیکٹ پرم انیوئر تو مختلف قسم کے آور بھی سٹنگ ہے تو جو کہ اس لیول پر ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے تو میں چلے اس کو کلوز کرتا ہوں اور اس کے بعد میں جنرل پر آتا ہوں تو سمپلی میں یہاں پہ اس کا یزر نیم بھی سیو کرنا چاہتا ہوں یا اس کو میں سیو بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پیوچر میں جو پاسورڈ ہے یہ ہمیں بار بار اس کو ریکوائر نہ ہو تو میں اس پہ سمپلی چک کر کے کنیکٹ پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے جو وہاں پہ کیا تھا یہاں پر بھی اس کو مزید موڈیپائے کر سکتی سمپلی کنیکٹ پہ کلک کرتے ہیں پاسورڈ یہاں ایک دپا مانگے گا جو کہ ریمیمبر پاسورڈ اوکے پہ کلک کرتے ہیں اور ڈونٹ آسک اگین پار دس کیونکہ ایک سیٹیفکیٹ ہے ہم اس کو پی ویو بھی کر سکتے ہیں اس کو انسٹال بھی کر سکتے ہیں لیکن پہلحالی اس کی ضرورت نہیں ہے اور اوکے پہ کلک کرتے ہیں اور اس پہ کلک کرتے ہیں تب اس طرح اس کے ساتھ کنیک ہو گیا ٹھیک ہے اب اگر ہم چاہے اس کو کلوز کرتے ہیں اوکے پہ کلک کرتے ہیں اور ہم اب اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ بینا پاسورڈ کے ڈبل کلک کے تھوئی اس طرح ایکسس ہوتا ہے کیوں کیونکہ ہم نے اس میں ایڈوانس قسم کے پراپرٹیز اس پہ اپلے کی کہ اب نہ پاسورڈ مانگو پاسورڈ سیپ کرو کیونکہ مجھے بار بار پاسورڈ انٹر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس لئے میں نے یہاں پہ سمپلی ڈبل کلک پہ یہاں پہ اینیبل کیا اگر میں اس کو کلوز بھی کرو ٹھیک ہے اس کو بھی بار اور مجھے تنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی اب میں نے اس کو سمپلی اس پہ ڈبل کلک کرنے ہو رہی اس کے ساتھ اس کا ڈی پی لے گا اس کے ساتھ ہی کنے پہنچ جائے گا تو امید ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ کس طرح آپ لوگ ڈی پی کو مزید اپنی طریقے سے کسٹمائز کر سکتے ہو کس طرح اس کو اٹومیٹ کر سکتے ہو اگر اس میں کسی قسم کا خوئی مسئلہ ہو کسی قسم کا خوئی کوسٹن ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو Thank you so much Thanks for watching and don't forget to like share and subscribe